فنینس منسٹری نے یہ لکھ کے بھیج دیا کہ جی ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور ساٹھ عرب روپے مانگ لی ہیں الیکشن کمیشن نے تو پاکستان کا آئین جو ایک جمہوری اسلامی رپبلک کا آئین ہے اسلامی جمہوریہ کا آئین ہے اس آئین کی بنیاد اس جمہوریت کی بنیاد الیکشن پہ ہے تو پاکستان کو پورا نظام حکومت کی جو بنیاد ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ساٹھ عرب روپے ختم ہو گئے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اٹھاسی وزیر بنانے کے ہمارے پاس پیسے ہیں ان کی شاہ خرچیوں کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں ہمارے پاس بیرونی دوروں کے لیے پیسے ہیں لیکن پاکستان کی آئین کی بنیادی ضرورت پیسہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہ کتنی بڑی بدنیتی ہے آپ گھر بیٹھے یہ سمجھ جائیں گے ساٹھ عرب روپے ایک عام انسان کو بتائیں تو وہ لگتا ہے کہ جی بہت واقعی میں بہت بڑی رقم مانگ لی ہے پہلے چھے ماہ ہر مہینے جو ہے عداد و شمار شایعہ ہوتے ہیں کہ حکومتی اخراجات کتنے ہوئے ہیں پہلے چھے ماہ میں اس مالی سال کے یعنی جولائی سے دسمبر دوہزار بائیس میں وفاقی حکومت کا چھے ہزار تین سو بیاسی عرب روپے خرچہ ہوا ہے یعنی ہر مہینے ایک ہزار عرب روپے سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے ساٹھ عرب روپے پورے سال کا جو وفاق کا خرچہ ہے اس کا سفر اشاریہ سفر سفر پانچ فیصد بنتا ہے سفر اشاریہ سفر سفر پانچ فیصد آخری بات اس کے اندر انہوں نے اور بڑی جی وہ کہہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر کنٹرول ہے تو واقعی میں سوچنے لگیا کہ میں نے کہا شاید کوئی بڑی کوئی کنٹرول کرنے ہوں تو عداد و شمار جب نکال کے دیکھے تو پتا چلا کہ اس سال کے اس مالی سال کے پہلے چھے ماہ سے میں بنسبت عمران خان کا جو چھے ماہ تھے جولائی سے دسمبر دوہزار اکیس جو عرصہ تھا اس میں ایک ہزار چون ارب روپے زیادہ خرچ کی ہیں اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ نے ایک ہزار چون ارب روپے زیادہ خرچ کی ہیں یعنی شاہ خرچیوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ایک شہانہ کابینہ بنی ہوئی ہے تو جناب ایمپورٹڈ اور آپ کے سب ہمدردی رکھنے والوں آئین پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عدالتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں ہم بھی کھڑے ہیں پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی ہے الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے الیکشن کی تیاری کرو اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے فواج چودری صاحب سے میں کہوں گا وہ کومنٹ کر لیں پھر علی زفر صاحب بتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ باقی تینوں جو پارٹیز ہیں ان کا یہ کنسنسز ہوا ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونا ہی ضروری ہے اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اور جو ایون جو گورنمنٹ کے لائر ہیں انہوں نے بھی جسا ابھی اسل صاحب نے بھی بتایا کہ ان کا کوئی اس کے اوپر دلیل انہوں نے نہیں دی کہ نوے دنوں میں الیکشن جو ہیں اس سے آگے جانے چاہیے دو معاملات کے اوپر ہے پہلا یہ ہے کہ جی گورنر صاحب نے ڈیڑھ دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے ڈیڑھ دینی ہے اور یا پھر صدر مملکت نے ڈیڑھ دینی ہے تو ہم نے جس طرح عزر صدیق صاحب نے صدر مملکت کے پارٹی بنایا ہوا ہے اپنی پٹیشن میں علی زفر صاحب نے بڑے دلائل سے یہ کہا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ گورنر صاحب کو کہیں گے تو آپ منڈا مسکی رٹ جاری کریں انہیں ڈیڑھ دینے کہ وہ تاریخ دے دیں اور اگر آپ گورنر صاحب کو نہیں کرتے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو ٹکلئر کرتے ہیں جس طرح پرویز علائی صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ حلف لیں اور اگر گورنر حلف نہیں لیتا تو صدر صاحب حلف لیتا اور پھر صدر صاحب نے حلف لیا تھا پرویز علائی صاحب کا اور تیسرا آرگومنٹ جس کے اوپر میں نے ریکویسٹ کی کوٹ میں بھی اور دونوں لائیرز کو بھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیسوں کا جو سارا ہے وہ تو عصد صاحب نے بتائی دیا لیکن دیکھیں ہم دنیا کی چھٹی بڑی فوج اور سات ایٹمی طاقتوں میں شامل ہیں پاکستان مسلم امہ کی ایک بہت بڑی قوت ہے یہ آرگومنٹ لینا عدالت میں کہ ہمارے پاس ساٹھ عرب روپیہ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے اور اس طرح کے اگر ہم باتیں کریں گے وفاقی حکومت گفتگو کرے گی کل انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جہاں پاکستان کے ایٹمی طاقت کو لے کے پروپیگنڈا ہوتا ہے جہاں پاکستان کی سیکیورٹی میئرز کو لے کے پروپیگنڈا ہوتا ہے وفاقی حکومت کے یہ آرگومنٹس وہاں پہ کوٹ ہوں گے اور پاکستان کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہوں گے اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے اور جج سب نے بھی اس کے اکنالیج کیا انہوں نے کہا کہ جو ہمارے گفتگو ہے وہ بڑی کیرفل ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے بینکرپ ثابت نہیں جو ہے کرنا چاہیے باقی تیسرا آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہونی چاہیے ہم اس جو ان کا مطالبہ ہے اس کو ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں وہ آج نیشنل اسمبلی توڑے اور انشاءاللہ اگلے چوہے دن میں یہ الیکشن جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے صرف سوال یہ ہے کہ آپ الیکشنوں سے تو بھاگ نہیں سکتے صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک میں نوے دن میں الیکشن کرا کے جمہوریت بحال رکھنی ہے یا نوے دن سے آگے جا کے جنرل زیالحق کا آپ نے پاکستان دوبارہ مارشللہ باقیات میں دینا تیسرا کوئی سوال اس کے سامنے نہیں ہے اور انشاءاللہ جمہوریت جیتے گی اور نوے دنوں میں الیکشن ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت کے سامنے دو سوال تھے جو پچھلے تین سماتوں سے عدالت سن رہی ہے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا نوے دن میں الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں اس پہ عدالت نے اپنے پہلے آرڈر میں پیراگراف فور میں بڑا واضح طور پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس پہ انحصار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہی ہونے ہیں تو یہ والا ایشو تو آلڈی سیٹلڈ ہے اس فورم کے اوپر دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ اگر نوے دن میں ہونے ہیں تو شیڈیول تو اس کا الیکشن کمیشن نے دینا ہے لیکن اناؤنس کون کرے گا یعنی اس کا اعلان کون کرے گا کہ کس دن الیکشن ہونا ہے اس پہ آج پوری بحث چلتی رہی جو تین شکے ہیں آئین کی اور قانون کی ان کا میں ذکر کرتا ہوں آرٹیکل ایک سو پانچ اور ایک سو بارہ ہے آئین کا جو کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری اناؤنس کرنے کی گورنر کی ہے دوسرا آرٹیکل ہے دو سو اٹھارہ اور دو سو انیس وہ کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے گورنر کے پاس یہ گنجائش نہیں کہ وہ اناؤنس کرے یا وہ نہیں کرتے تو پھر یہ الیکشن کی پورا شیڈیول اناؤنس کرنا اس کا پروگرام بنانا الیکشن کرنے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور تیسری شک یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اناؤنس کرے اور گورنر بھی اناؤنس نہ کرے تو سیکشن ففٹی سیون ہے الیکشن ایک دوزار ستارہ کا جو کہتا ہے کہ پھر پریزیڈنٹ کر دیں گے تو ہم نے عدالت میں آج یہی جو بحث ہوئی پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل اور گورنر کے وکیل جو تھے انہوں نے بھی بڑی آئین کے مطابق کی اپنے اپنے تشریح کرنے کی کوشش کی تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری اناؤنس کرنے کی گورنر پہ ہے گورنر صاحب کے وکیل نے کہا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہے تو ہمارا موقف عدالت کے سامنے تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین میں اور قانون میں الیکشن اناؤنسی نہ ہو یہ جو اگر یہ ذمہ داری عدالت کی ہے کہ وہ پتا کرے کہ کس شخص نے یا کس انسٹیٹوشن نے کیا وہ گورنر ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا پریزیڈنٹ ہے کہ اعلان کرنا ہے کیونکہ اعلان کرنا تو ہے کسی نہ کسی نے تو عدالت نے اب یہ ججمنٹ ریزرو کی ہے اور عدالت انشاءاللہ فیصلہ کرے گی کہ ان میں سے کس نے اعلان کرنا ہے اور پھر جس کو ڈیکلیریشن ہوتی ہے کہ انہوں نے اعلان کرنا ہے ان کو پھر اعلان کرنا پڑے گا عدالت کے حکم کے مطابق یہ ہے پوزیشن عدالت نے ججمنٹ ریزرو کر لی ہے اور لگتا یہی ہے کہ آج یا کل تک یہ فیصلہ اناؤنس ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج عدالت کے اندر پنجاب کے جو سبائی الیکشن ہونے اس کا کیس جو ہے اس کی تمام آرگومنٹس آج کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اس کے جو قانونی پہلو ہیں اس کے اوپر تو علی زفر صاحب آپ کو اور روشنی ڈال دیں گے لیکن مختصر بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام کاروائی کے اندر ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ الیکشن جو ہیں وہ نوے دن کے اندر اندر کرانا لازمی ہے اس کے اوپر کوئی دو رائے کسی کی نہیں کوئی قانونی عذر نہیں پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری نہیں ہے تو یہ تو بات واضح ہو گی صرف جو ہے وہ فیصلہ کس کے اوپر آ گیا جی کہ اعلان کون کرے گا تاریخ گورنر کرے گا الیکشن کمیشنر پاکستان کریں گے صدر پاکستان کریں گے علی زفر صاحب نے تینوں کی قانون میں آئین کے اندر اور قانون کے اندر کہاں کا لکھا ہے اس کا ذکر کر دیا آپ کو بتا دیں گے عذر صدیقی صاحب نے جو ہے اپنے دلائل بڑے دلیل کے ساتھ پیش کیے اور یہ تمام اور ایون جو گورنر صاحب کے وکیل تھے الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل تھے انہوں نے کوئی آئینی قانونی بیعث یہ نہیں کی کہ الیکشن نوے دن کے اندر نہیں ہونے تو اس لیے یہ جو ارباب اختیار اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذہنی طور پر یہ کشم کش چھوڑ دیں آپ الیکشن سے نہیں بھاگ سکتے آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے اور کس قسم کا خوف و حراس وہاں پہ پھیلا بھائے میں صرف ایک اس کی مثال دوں گا کہ کس طریقے سے اس الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جاری ہے کہ فنینس منسٹری نے یہ لکھ کے بھیج دیا کہ جی ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور ساٹھ ارب روپے مانگ لیے ہیں الیکشن کمیشن نے تو پاکستان کا آئین جو ایک جمہوری اسلامی رپبلک کا آئین ہے اسلامی جمہوریہ کا آئین ہے اس آئین کی بنیاد اس جمہوریت کی بنیاد الیکشن پہ ہے تو پاکستان کو پورا نظام حکومت کی جو بنیاد ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ساٹھ ارب روپے ختم ہو گئے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اٹھاسی وزیر بنانے کے ہمارے پاس پیسے ہیں ان کی شاہ خرچیوں کیلئے ہمارے پاس پیسے ہیں ہمارے پاس بیرونی دوروں کیلئے پیسے ہیں لیکن پاکستان کی آئین کی بنیادی ضرورت پیسہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے اور یہ کتنی بڑی بدنیتی ہے آپ گھر بیٹھے یہ سمجھ جائیں گے ساٹھ ہرب روپے کا عام انسان کو بتائیں تو وہ لگتا ہے کہ جی بہت واقعی میں بہت بڑی رقم مانگ لی ہے پہلے چھے ماہ ہر مہینے جو ہے عداد و شمار شائع ہوتے ہیں کہ حکومتی اخراجات کتنے ہوئے ہیں پہلے چھے ماہ میں اس مالی سال کے یعنی جولائی سے دسمبر دوہزار بائیس میں وفاقی حکومت کا چھے ہزار تین سو بیاسی عرب روپے خرچہ ہوا ہے یعنی ہر مہینے ایک ہزار عرب روپے سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے ساٹھ عرب روپے پورے سال کے جو وفاق کا خرچہ ہے اس کا سفر اشاریہ سفر سفر پانچ فیصد بنتا ہے سفر اشاریہ سفر سفر پانچ فیصد آخری بات اس کے اندر انہوں نے کہا اور بڑی جی وہ کہہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر کنٹرول ہے تو واقعی میں سوچنے لگیا کہ میں نے کہا شاید کوئی بڑی کوئی کنٹرول کر رہے ہوں تو عداد و شمار جب نکال کے دیکھے تو پتہ چلا کہ اس سال کے اس مالی سال کے پہلے چھے ماہ سے میں بنسبت عمران خان کا جو چھے ماہ تھے جولائی سے دسمبر دوہزار اکیس جو عرصہ تھا اس میں ایک ہزار چون ارب روپے زیادہ خرچ کی ہیں اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ نے ایک ہزار چون ارب روپے زیادہ خرچ کی ہیں یعنی شاہ خرچیوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ایک شہانہ کابینہ بنی ہوئی ہے تو جناب ایمپورٹڈ اور آپ کے سب ہمدردی رکھنے والوں آئین پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں ہم بھی کھڑے ہیں پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی ہے الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے الیکشن کی تیاری کرو اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے فواج چودری صاحب سے میں کہوں گا وہ کومنٹ کر لیں پھر علی زفر صاحب بتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ باقی تینوں جو پارٹیز ہیں ان کا یہ کنسنسز ہوا ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونا ہی ضروری ہے اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اور جو ایون جو گورنمنٹ کے لائر ہیں انہوں نے بھی جسا ابھی اسل صاحب نے بھی بتایا کہ ان کا کوئی اس کے اوپر دلیل انہوں نے نہیں دی کہ نوے دنوں میں الیکشن جو ہیں اس سے آگے جانے چاہیے دو معاملات کے اوپر ہے پہلا یہ ہے کہ جی گورنر صاحب نے ڈیڑھ دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے ڈیڑھ دینی ہے اور یا پھر صدر مملکت نے ڈیڑھ دینی ہے تو ہم نے جس طرح عزر صدیق صاحب نے صدر مملکت کے پارٹی بنایا ہوا ہے اپنی پٹیشن میں علی زفر صاحب نے بڑے دلائل سے یہ کہا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ گورنر صاحب کو کہیں گے تو آپ منڈا مسکی رٹ جاری کریں انہیں ڈیڑھ دینے کہ وہ تاریخ دے دیں اور اگر آپ گورنر صاحب کو نہیں کرتے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو ٹکلئر کرتے ہیں جس طرح پرویز علائی صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ حلف لیں اور اگر گورنر حلف نہیں لیتا تو صدر صاحب حلف لیتا اور پھر صدر صاحب نے حلف لیا تھا پرویز علائی صاحب کا اور تیسرا آرگومنٹ جس کے اوپر میں نے ریکویسٹ کی کوٹ میں بھی اور دونوں لائیرز کو بھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیسوں کا جو سارا ہے وہ تو اصل صاحب نے بتائی دیا لیکن دیکھیں ہم دنیا کی چھٹی بڑی فوج اور سات ایٹمی طاقتوں میں شامل ہیں پاکستان مسلم امہ کی ایک بہت بڑی قوت ہے یہ آرگومنٹ لینا عدالت میں کہ ہمارے پاس ساٹھ عرب روپیہ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے اور اس طرح کے اگر ہم باتیں کریں گے وفاقی حکومت گفتگو کرے گی کل انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جہاں پاکستان کے ایٹمی طاقت کو لے کے پروپیگنڈا ہوتا ہے جہاں پاکستان کی سیکیورٹی میز کو لے کے پروپیگنڈا ہوتا ہے وفاقی حکومت کے یہ آرگومنٹس وہاں پہ کوٹ ہوں گے اور پاکستان کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہوں گے اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے اور جج صاحب نے بھی اس کے اکنالیج کیا انہوں نے کہا کہ جو ہمارے گفتگو ہے وہ بڑی کیرفل ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے بینکرپ ثابت نہیں جو ہے کرنا چاہیے باقی تیسرا آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہونی چاہیے ہم اس جو ان کا مطالبہ ہے اس کو ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں وہ آج نیشنل اسمبلی توڑے اور انشاءاللہ اگلے چوہے دن میں یہ الیکشن جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے صرف سوال یہ ہے کہ آپ الیکشنوں سے تو بھاگ نہیں سکتے صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک میں نوے دن میں الیکشن کرا کے جمہوریت بحال رکھنی ہے یا نوے دن سے آگے جا کے جنرل زیالحق کا آپ نے پاکستان دوبارہ مارشللہ باقیات میں دینا تیسرا کوئی سوال اس کے سامنے نہیں ہے اور انشاءاللہ جمہوریت جیتے گی اور نوے دنوں میں الیکشن ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت کے سامنے دو سوال تھے جو پچھلے تین سماتوں سے عدالت سن رہی ہے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا نوے دن میں الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں اس پہ عدالت نے اپنے پہلے آرڈر میں پیراگراف فور میں بڑا واضح طور پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس پہ انحصار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہی ہونے ہیں تو یہ والا ایشو تو آلڈی سیٹلڈ ہے اس فورم کے اوپر دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ اگر نوے دن میں ہونے ہیں تو شیڈیول تو اس کا الیکشن کمیشن نے دینا ہے لیکن اناؤنس کون کرے گا یعنی اس کا اعلان کون کرے گا کہ کس دن الیکشن ہونا ہے اس پہ آج پوری بحث چلتی رہی جو تین شکے ہیں آئین کی اور قانون کی ان کا میں ذکر کرتا ہوں آرٹیکل ایک سو پانچ اور ایک سو بارہ ہے آئین کا جو کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری اناؤنس کرنے کی گورنر کی ہے دوسرا آرٹیکل ہے دو سو اٹھارہ اور دو سو انیس وہ کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے گورنر کے پاس یہ گنجائش نہیں کہ وہ اناؤنس کرے یا وہ نہیں کرتے تو پھر یہ الیکشن کی پورا شیڈیول اناؤنس کرنا اس کا پروگرام بنانا الیکشن کرنے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور تیسری شک یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ان اناؤنس کرے اور گورنر بھی اناؤنس نہ کرے تو سیکشن ففٹی سیون ہے الیکشن ایک دوزار ستارہ کا جو کہتا ہے کہ پھر پریزیڈنٹ کر دیں گے تو ہم نے عدالت میں آج یہی جو بحث ہوئی پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل اور گورنر کے وکیل جو تھے انہوں نے بھی بڑی آئین کے مطابق کی اپنے اپنے تشریح کرنے کی کوشش کی تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری اناؤنس کرنے کی گورنر پہ ہے گورنر صاحب کے وکیل نے کہا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہے تو ہمارا موقف عدالت کے سامنے تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین میں اور قانون میں الیکشن اناؤنس ہی نہ ہو یہ جو اگر یہ ذمہ داری عدالت کی ہے کہ وہ پتا کرے کہ کس شخص نے یا کس انسٹیٹوشن نے کیا وہ گورنر ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا پریزیڈنٹ ہے کہ اعلان کرنا ہے کیونکہ اعلان کرنا تو ہے کسی نہ کسی نے تو عدالت نے اب یہ ججمنٹ ریزرو کی ہے اور عدالت انشاءاللہ فیصلہ کرے گی کہ ان میں سے کس نے اعلان کرنا ہے اور پھر جس کو ڈیکلیریشن ہوتی ہے کہ انہوں نے اعلان کرنا ہے ان کو پھر اعلان کرنا پڑے گا عدالت کے حکم کے مطابق یہ ہے پوزیشن عدالت نے ججمنٹ ریزرو کر لی ہے اور لگتا یہی ہے کہ آج